اور دنیا بھر میں کرونا وائرس 6,13,354 افراد کی زندگیاں نگل گیا متاثرہ افراد کی تعداد 1,48,69,408 تک جا پہنچی جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران برازیل میں 718، امریکہ میں 545 اور میکسیکو میں 301 اموات ہوئیں بھارت میں 596 اور ایران میں 217 ہلاکتیں ہوئیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,43,834 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 49,61,439 ہو چکی ہے برازیل میں یہ وائرس 80,251 زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 21,21,645 تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں کرونا سے 28,99 حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,56,189 ہو گئی برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد 45,312 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 2,95,332 ہو چکی ہے میکسیگو میں وائرس سے کل امواد کی تعداد 49,485 ہو گئی کیسز 3,49,396 ہو گئے ہیں روس میں کل امواد 12,427 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 7,77,486 ہو چکی ہے بین میں کرونا سے امواد 28,422 ہو گئی جبکہ اب تک اس کے 3,11,916 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں چلی میں وائرس سے جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد 8,633 ہو گئی جبکہ کل کیسز 3,333,029 ہو گئے پیرو میں 13,384 حلاقتیں اب تک ہو چکی ہیں ساؤتھ افریقہ میں وائرس کی وابا سے مجموعی امواد 5,173 ہو چکی ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 14,405 ہو گئی جبکہ کل کیسز 2,76,202 تک پہنچ چکے ہیں سعودی عرب میں وائرس سے اب تک کل امواد 2,523 رپورٹ ہوئیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,53,349 تک جا پہنچی ہے